اسلام علیکم اچھے تو آج کی ہماری ڈرائنگ ہے ملنگ مشین کا ٹیل سٹاک ٹھیک ہے آج ہم نے ملنگ مشین کے ٹیل سٹاک کے ڈرائنگ بنانی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہمیں ٹوٹل جو پارٹس دی گئے ہیں وہ آٹھ پارٹس دی گئے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کون سا پارٹس ہے سب سے پہلے ہمیں دی ہوئی باڈی ٹھیک ہے باڈی کے بعد ہمیں دیا ہو رہا ہے یہ سینٹر ہے ٹھیک ہے سینٹر کے بعد تین نمبر پہ ہمیں دیا ہوا ہے ہینڈ ویل اور چار نمبر پہ ہمیں دیا ہوئی ہے سکریو اور پانچ نمبر پہ ہمیں دیا ہوئے ے ایک اور سکریو چھے نمبر پہ کہ یہ ہمیں و رجل اور سات نمبر پہ دیا ہوئی ہے ہمیں یہ نٹ اور آٹھ نمبر پہ ہمیں یہ dois complementary ہیں جو کہ ہم نے اسمبل کرنے ہیں ٹھیک ہے اسمبلنگ میں ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلا پارس ہم کون سا بناتے ہیں جو ہماری باڈی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم باڈی بنائیں گے ٹھیک ہے تو باڈی کے بعد ہم کیا بنائیں گے سیکنڈ نمبر پہ ہم بنائیں گے اپنا یہ سینٹر بنائیں گے ٹھیک ہے دو اپشن ہمارے پاس یا تو ہم یہ سکریو بھی بنا سکتے ہیں میں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر سکریو بنایا جائے تو وہ کچھ زیادہ پہتر ہے اگر سینٹر بنا لیا جائے تو تو بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں کا option بوڑی کے بعد آپ چاہے تو یہ بھی بنا سکتے ہو چاہے آپ یہ بھی بنا سکتے ہو ٹھیک ہے تو فور example ہم نے بوڑی کے بعد ہم Second step پہ یہ سکریو بنائیں گے ٹھیک اب یہ سکریو کا ہم جب بوڑی بن جائے گی تو یہ سکریو کی جگہ ہے اب یہ ہم کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اس کی جگہ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایم پندرہ ٹھیک ہے مطلب یہ ہول کا ڈائے جو ہے پندرہ ایم میں تو یہ جس کریو ہے ہمارا یہ بھی پندرہ ایم میں پہ ہے یہاں سے لے کے یہاں تک اس کا دیا ہوا ہے ایم پندرہ ٹھیک ہے اس کا مطلب اس ہول میں یہ سکریو ایزلی فٹ ہو سکتا ہے تو جب یہ ہمارا اس ہول میں فٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم نے فٹ کیا کرنا ہے یہ سینٹر فٹ کرنا ہے अब ہمने तो हमारे य� zuha कितने हैं रिक हैं सेंटरDaddle this Program नेगा तो बोडी में परएंडों में तून के बार कि सेंटरDot समर पार्ट हमारे तरह पूमिए लगा हैंगे हैं भी है उन इन फैनॐουμε घ्रेगा ہے چسپے فٹ ہوگا ہینڈ ویل جا کے اس پر فٹ ہوگا ٹھیک ہے جب بوڈی میں یہ فٹ ہو جائے گا پھر یہ فٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد اس جگہ پر ہمارا جو ہے یہ ہینڈ ویل آ جائے گا اب اس جگہ پر کیسے آ رہکے کس ہینڈ ویل کا آیاām اینڈ بھی 15 مم اور اس آر Xu کا بھی آند آیا 15 مم ہے ٹھیک ہے تو اس throw کے اوپر یہاً الولا آپcra ہے جو ہے یہاں پر چڑ جائے گا ٹھیک ہے جب یہ ویل اس کے اوپر چڑل جائے گا اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے اس کے بعد ہم پھر یہ واشر لگائیں گے ہمیں پتہ ہے کوئی بھی ہم نٹ جب بند کرتے ہیں سب سے پہلے تو واشر لگاتے اس کے بعد نٹ لگاتے ہیں ہم جب یہ ہینڈ بلیس پہ چڑھ جائے گا کہ اس کے بعد ہم یہ واشر فٹ کریں گے واشر کے بعد یہ نٹ فٹ کریں گے نٹ فٹ کرنے کے بعد اس جھری میں ٹھیک ہے اور اس بوڈی کے اندر بھی یہاں پہ جھری ایک بننی ہے ٹھیک ہے اس کی کے لیے ٹھیک ہے تو اس جھری میں ہم نے پھر یہ کی بنا دینی ہے اور ہمارا پھر الیویشن کیا ہو جائے گا کمپلیٹ ہو جائے گا